جو وار چل رہی ہے اس کا امپیکٹ جرمنی میں کیا ہو سکتا ہے یا پھر سٹورنٹس جو آنے والے ہیں وہاں پہ کیا ہو سکتا ہے پہلی چیز کہ جرمنی کس طرح سے لنک ہے اس چیز میں جو ہم نے پڑھا بھی ہے جو خبر میں محسون ہے کہ جرمنی کا سٹانس اس وار کے اگینسٹ ہے وہ نہیں چاہ رہا کہ رشیا آئے انویٹ کرے یوکرین کو اور اس سپورٹ بھی وہ ڈیفرنٹ دریقے سے کر رہے ہیں اور اسے وہ ڈیریکٹ آرمی نہیں بھیج رہے پہ انڈیریکٹلی وہ ویپنز ہیرمٹ شیلز اور اس ٹائپ کی چیزیں وہ پروائیڈ کر رہے ہیں یوکرین کو جب میں یہ بھی پتا ہے کہ اب یورپ اور ویسٹرن کمیونٹی کی طرف سے کافی سینکشنز رکھ رہی ہیں رشیا پہ کہ ہم ان سے بورٹ ایک سپورٹ جو کہ جو تعلقات ہیں وہ تھوڑے ختم کریں گے اور اس کے افیکٹ آرڈی ہم دیکھ رہے ہیں ویدن جرمنی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ایک دم سے اوئل پرائیسز اوپر چلی گئی ہیں اور لانگ ٹرم میں اگر تو یہ ایمپورٹ ایک سپورٹ کا سلطہ ختم ہو گیا تو پرائیسز کا ہے کہ کافی زیادہ انکریز ہو سکتی ہیں سپیشٹی جو اوئل ریلیٹڈ یا انرجی ریلیٹڈ پرڈکٹ کی پرائیسز ہیں وہ اس کا ریزن یہ ہے کہ جرمنی کی جو ٹوٹل انرجی کنزپشن ہے وہ بیس کری ہے نیچرل گیس پر اور نیچرل گیس کا ففٹی فائی پرسنٹ جو نیچرل گیس کا حصہ ہے وہ جرمنی ریشیا سے ایمپورٹ کرتا ہے تو یہ ایک دی زیادہ ہائی ڈیپینڈنٹ ہے جو جرمنی کی انرجی ریسورس ہے جو انرجی کنزپشن کی جو چیزیں ہیں وہ سارا کتی سٹرونگلی ڈیپینڈنٹ ہے ریشیا کی ایمپورٹ پر جو گیس سپلائی کی جو ایمپورٹ ہے جرمنی شروع سے بڑا ٹرائے کر رہے ہیں کہ جی ٹرین انرجی رینیویبل انرجی سورس سے بچھلی پرڈیوس کی جائے اور جو رینیویبل انرجی ہے وہ اوورکم کر لیں نیچرل گیس کو آبیسلی جو مین ہرڈل آ رہی ہے ایک تو پرائس کی آ رہی ہے اور ایک دم سے یہ ٹرانزیشن جو ہے وہ پوسیبل نہیں ہے ایک دم سے سب سارا برڈن جو انرجی کا ہے وہ رینیویبل پر ڈال دیا جائے اور ایک دم سے آپ نیچرل گیس کو بلکل ہی رول آٹ کر دو یہ ابھی تک پوسیبل نہیں ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو ایک تو فلکچویشنز بہت آ سکتی ہیں کیونکہ جو رینیویبل انرجی ہے وہ کانسٹنٹ انرجی آپ کو پروائیڈ نہیں کرتی پر اینسلی آپ سولر کی دیکھ لیں اب سولر سمرز میں تو آئے گا بٹ ونٹر میں اگر ہم نے شٹورج نہیں کیا ہوتا یا شٹور افیکٹیبلی اسے نہیں کر رہے تو ونٹر میں ہمارے پاس یا جوئیمنی کے پاس اتنی ریسورسز نہیں ہوں گی کہ وہ اپنی انرجی کانسٹن کی جو ڈیمارڈ ہے وہ میٹ کر سکے ایک دم سے انٹائرلی رینیویبل پر شفٹ کر جانا is not possible ابھی تو پوسیبل نہیں ہے لیکن جو جوئیمنی کا پلان وہ 2045 میں یہ پلان تھا کہ ہم انٹائرلی جو ہے نیچرل گیس کی کانسٹن ختم کر دیں گے اور انٹائرلی ہم شفٹ کر جائیں گے رینیویبل پر اب میں نے بھی رینیویبل وہاں پر پڑھی ہوئے تو ان چیزوں کا مجھے تھوڑا اس وجہ سے آئیڈیا ہے ایون جب ہم کورس پڑھ بھی رہے ہوتے تھے ہمیں اس دوران بھی ہمیں چیزیں پتہ لگ رہی ہوتی تھی کہ یار اچھا کیوں نہیں ہم ایک دم سے شفٹ کر سکتے کیوں ہمیں کول کی تیزیورت ہے کیوں نیچرل گیس کی تیزیورت ہے تو یہ ساری چیزیں تب جو پڑھی ہوئی ہیں ابھی ایک دم سے جب یہ وار چھڑی ہے تو وہ ساری چیزیں ہم سامنے آ رہی ہیں جرمنی کے کہ ایک دم سے وہ رشیہ کو نہیں کہہ سکتا چلو بھائی نکلو ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس لیے ایک بہت بڑی انرجی کا سورس جو ہے وہ جرمنی رشیہ سے لے رہے ہیں اور خالی جرمنی کو چھوڑیں اگر یورپ کی بھی بات کی جائے تو یورپ کا 40% جو نیچرل گیس سپلائے وہ ہمیں رشیہ کی طرف سے آ رہی ہے بھی ریسنٹلی جو جرمن کے وائس ٹانسٹرن ہے روبرٹ ہاربر انہوں نے بیان دیا تھا کہ کمپلیٹ ویسٹ ویلٹرن اوے فرم رشیہ اور نیکس ٹائم انہوں نے کہا تھا کہ ہم اتنا زیادہ کول اور نیچرل گیس کے لیے ہم رشیہ پر ڈیپینڈ نہیں ہونا چاہ رہے لیکن جرمنی کو بھی اور انٹائل یورپ کو بھی پتا ہے کہ ایک دم سے وہ اپنے ٹائز جو ہیں رشیہ سے نہیں تو زیادہ ڈیپینڈنٹ کیوں ہے رشیہ پہ کیا جرمنی کو پہلے خیال نہیں آیا تھا کیا اپنا جو ہے انرجی پریڈیوس کرنے کی ریسورسز کو بڑھایا جائے فر انسرنس کول جرمنی کے پاس بھی ہے بٹ کیوں نہیں یوز کیا ایک نیوکلئر پاور پرانٹ جو کہ آپ کی اتنی بڑا انرجی کا ریسورس ہے وہ کیوں نہیں یوٹیلائز کیا جس طرح ہمیں پتا ہے کہ یہ آپ شروع سے سپورٹ کر رہے ہیں اور جرمنی بھی ایک ہیوٹ سپورٹر ایک رین انرجی کا کہ کاربن ڈائی اکسائیڈ کی امیشنز وغیرہ کم ہو انوائرمنٹ ہمارا کم پلیوٹ ہو اس وجہ سے انہوں نے کول کے جتے بھی پروجیکٹس تھے وہ ختم کر دیئے تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو نیوکلئر پاور پرانٹ تھے جرمنی میں کوئی ایک بھی نیوکلئر پاور پرانٹ ایکٹیو نہیں ہے تو ایک انٹائر پارٹ آف کول کی انرجی کا وہ نکل گیا اور نیوکلئر کی انرجی کا وہ نکل گیا اور اس چیز کو اب آور کم کرنے کے لیے ہی اتنے زیادہ رینئوابل پر فوکس کیا جا رہا ہے بٹ اگر اگر آپ لوگ نیوز فولو کرتے ہیں تو آپ نے سونا ہوگا کہ نورڈ سکریم ٹو پائپلائن کا پروجیکٹ ایک سٹارٹ کیا تھا اس کا مین پرپس یہی تھا کہ جو گیس سپلائے ہے اس کو بڑھایا جائے جو کہ جرمنی میں آئے گی ڈریکٹلی فرم رشیا اور اس پروجیکٹ کے لیے 11 بلین ڈالرز کی فنڈنگ دی گئی تھی اب ایک جرمنی کی طرف سے بڑا بول سٹیپ آیا ہے کہ جیسے یہ وارڈ ڈیکلئر کی ہے رشیا نے یوکرین پہ دیور لائک کہ نہیں بھئی ہم اس پروجیکٹ کو سیز کر رہے ہیں ابھی کمپلیٹلی ختم نہیں کیا ابھی روک دیا گیا ہے تو جرمنی کی طرف سے بڑا بول سٹیپ ہے کیونکہ اس کا زیادہ نقصان جرمنی کو ہی ہو رہا ہے اگر جرمنی رشیا سے گیس نہیں لیتا ہے یا نیچرل گیس کی ریسورسز نہیں لے رہا تو اس کے پاس اور آپشنز کیا رہے جاتے ہیں ایک آپشن کہ وہ کتر سے گیس لے دوسرا آپشن کہ وہ یو ایس سے گیس لے اب دونوں آپشنز اویلیبل ہیں بھر دونوں آپشنز ایک تو مہنگے بہت زیادہ ہیں اور دوسرا انٹائرلی ایک دم سے وہ اتی زیادہ گیس سپلائی نہیں کر سکتے اگر آپ کو گیس ایکسپورٹ کرنے کے لیے بھی پائپلینز چاہیے آپ کو ایک وے آف ٹرانسپورٹیشن چاہیے آبل کے ریسنٹلی ایک کانفرنس ہوئی تھی دوہا میں جن میں ساد الکابی جو کہ میں نے سٹر تے دوہا کے انہوں نے کہا تھا کہ رشیا پروائیس 30 to 40% of the supply to Europe and there is no single country in the world that can replace that kind of volume تو اسے ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ کتنا زیادہ یورپ جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں جو ابنی جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں رشیا پہ اس کی انرجی کلزپشنز کی ڈیمانڈ کو میٹ کرنے کے لیے اچھا آپ ان ساری چیزوں کے بعد اگر ہم ڈسکس کریں کہ اس کا لانگ ٹرم افیٹ سٹورڈنٹس کو جس طرح ہم لوگ انٹرنیشنل سٹورڈنٹ وہاں پہ جاتے ہیں جو لوگ جوبز کر رہے ہیں ان کو کیا آ سکتے ہیں ابھی تو فیلحال جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ پرائیسز انکریس ہو سکتی ہیں جو سٹورڈنٹ کے لیے آپ کو پتا ہے بلوکڈ اکاؤن وغیرہ کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں ویزا میں ابھی اتنے زیادہ ایشوز نہیں آئیں گے جو کہ مجھے لگ کیونکہ وہ زیادہ ڈیپینڈ کر رہا تھا اگر ریفیجیز بہت زیادہ یوکرین سے شفٹ ہو جائیں مائیگریٹ کر جائیں ٹوڈ جرمینی اب جیسا کی خبروں میں سنا ہے کہ جی اگر آپ 18 to 60 years old ہیں and if you're a man then you have to stay there and fight for your country جو کہ obviously again یوکرین کی طرف سے بڑا ایک بول ڈیسیزن ہے کہ وہ رکے ہیں وہاں پہ اور fight کر رہے ہیں اپنے ملک کے لیے تو کڈوس تو ڈیم but again do pray کے حالات ہی کریں اور already جتے خراب ہو چونکہ ہم سے زیادہ خراب نہ ہو and let's hope for the best اور شروڈنٹس کے لیے جو جرمینی میں اب بھی you don't really need to worry about it focus کریں اپنے کام پہ اپنی jobs پہ اور let's pray and hope کہ آگے جو چیزیں ہوں وہ بہتروں see you in the next video اللہ پیس